اسلام علیکم بیارے دوستو رو بھئیو کیا حال چاہ رہا ہے سب کے امید کرتا ہوں سب میرے دوست بھائی بلکہ ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے تو دوستو آج آپ کو میں شوک کروا رہا ہوں اساہ دا جی مہا رسکر صاحب والے ٹیڈی کبوتر جو کہ ہم نے ڈریکٹ پرچیز کی ہمیں حجی صاحب سے ڈریکٹ جا کے ہم بچے لے کے آئے تھے تقریباً چھے بچے ہم نے پرچیز کیے تھے جس میں سے دو بچے ہم نے روکے اور چار بچے ہم نے نکال رہی سیلیکشن کے ہمارے دو بچے بنے وہ ہم نے روک لیے اور یہ سیلیکشن والے پیس آپ کو شوک کروا ہوں گا پہلے نمبر پہ جوڑا اور پھر آگے ان کے پٹھیاں بٹھے اور یہ ہمارے پاس الحمدللہ سات سے آٹھ پیس ہیں آپ کو شوک کرواتے ہیں جو دوست پر ہی پرچیز کرنا چاہتے ہیں مرسا رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبر آپ کو مل جائے گا اور مزید آپ نے اگر کوئی بھائی اکثر کہتا ہے کہ یار آپ پتہ نہیں وہاں سے لائے ہیں کہ نہیں لائے اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہو تو ویڈیو مجود ہے ہمارے پاس وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کچھ دوستوں کو تو پتا ہے کہ ہم پرچیز کر کے لائے ہیں کچھ دوست جائیں وہ پوچھیں گے تو ویڈیو ہم دکھا جائیں گے باقی اس پرندے کا آپ کو شوک کرواتے ہیں آئیں جیدھو پیارے دوستوں بھائیو ماشاءاللہ یہ ٹیڈی پرندہ ہے استاد آجی مہار اسگر صاحب علیہ آپ اس کی چونچ کا کلر اس کی پلک کا گلر اس کی آئیس کا کلر شوک کریں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پیور پرندہ ہے اوریجنل پیس ہے اور انشاءاللہ آپ کو پٹھیاں پٹھے بھی دکھائیں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں کچھ ان میں چپے ہوئے بنے ہیں کچھ کلسیرے بنے ہیں یہ زوم کریں تھوڑا سا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی تھوڑی سی ابھی ایج زیادہ ہے تو اس کی آنکھ میں دیکھیں رنگ اور چمک چمک پوری ہے ماشاءاللہ یہ ایسے دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنا بڑا مورہ ہے کہ موبائل میں نہیں پورا آرہا یہ ایک بوتر آپ کو پتا ہے جھاڑ میں ہے جھاڑ کا موسم ہے اور اس کا پر دیکھیں آپ بڑے ہی لیول اور بڑے ہی بیلنس میں پرندہ ہے ہڈیاں ان کو جو اہنا وہ ڈبل لگی ہوئی ہیں یعنی کہ عام کبوتر سے ڈبل ہڈیاں لگی ہیں ان کو ان کبوتروں کی ہڈیاں جو اہنا وہ کمال ہیں یہ اس کا دوسرا پر ہے اور یہ اس کا پنجا دیکھیں جی ماشاءاللہ اب یہ ادھر سے اس کی آئیس دکھائیں بس سنگل کلک کریں اور زوم کریں بس سنگل کلک ماشاءاللہ جی اب آپ کو بادہ کا شوق کرواتے ہیں لائیں جی بادہ یہ بڑی فیمیل ہے آپ کو اس کا آئیس کرو اب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی پہلی آئیس ہے اس کا مورا دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ پائی کو زوم والے بٹن کا پناہ چل گیا ہے یہ چیک کریں یہ اس کا پر ہے کبوتر جھاڑ میں ہے بلکل اسٹم خراب ہوئے ہیں یہ اس کا دوسرا پر ہے یہ اس کا پنجا دیکھیں یہ ادھر والی آئیس بسم اللہ پڑھ گئے یہ مادہ کی دوسری آئیس ہے اب میں آپ کو ان کے پٹھیاں پٹھے چھوکا چھوکا ہے ماشاءاللہ چلتے پھر دیکھیں ملکل رانگ کی طرح سیدھے آئے ہاں پنجابی میں رانگ کیتے ہیں ایک میرے ایک میرے ایک میرے آرہے ہیں آپ درہاں کدر سے لیں گے ایسے جی پیارے دوستو بھائیو ماشاءاللہ یہ جوڑا ابھی آپ کو شوق کروایا ہے اس کا پتھا شوق کروا رہا ہوں ابھی ایک دستہ ساتھ ہے اور ماشاءاللہ اس میں ملائمیت کیا ہی بات ہے ابھی ملائمیت سے دو پر آئے ہیں دستہ پندہ بھی آئے گا پر دیکھیں آپ بڑا ہی نیول پر ہے اور بڑا ہی ملائمیت میں بڑا خوبصورت پتھا ہے یہ دیکھیں پروں کی سیٹنگ دیکھیں کلر دیکھیں کیا ہی بات ہے بہت خوبصورت پرندہ ہے آپ کو اس کی آئیز دکھاتے ہیں یہ لیں جی اور یہ جو بھائی بھی پرچیز کرے گا وہ بلکل بے فکر ہو کے لئے یہ چیز کہ ان میں کراس دوسرا نہیں ہے یہ دیکھٹ میرسگر والے ہیں جو بھائی شوق رکھتا ہے ان پرندوں کا وہ بے فکر ہو جائے بلکل اس چیز سے کہ یار یہ اس میں کوئی دوسرا کراس بھی ہو سکتا ہے یہ پیور پرندے ہیں ڈریکٹ آجی صاحب سے آئے ہوئے ہیں اور ان میں دوسرا کوئی کراس نہیں ہے ٹھیک ہے آجی صاحب سے لیں گے تو تب بھی ایسے ہی بنیں گے یہ آجی صاحب سے ڈریکٹ لیا ہوئے ہیں جی پیارے دوستو بھائیو ماشاءاللہ ابھی جو آپ کو پٹھا شوق کروایا ہے اس کے ساتھ یہ پٹھی ہے اور یہ بھی دیکھیں نو پر کی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں نو پر کی ہو گئی ہے دس سو پر اس کا بھی آنا ہے اور اس کا پر دیکھیں آپ نیاب اور ملائمیت میں ہر چیز میں بہت بہت زبردست جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا دوسرا پر کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ابھی میں آپ کو اس کا پنجہ شوق کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا پنجہ ہے اپنا ذاتی اور یہ اس کا کلر دیکھیں انہی میں گہرے کلروں کے ہیں انہی میں یہ کلسیرے کلدو میں ہیں ٹھیک ہے گہرے کلر کا بھی میں آپ کو پٹھا دکھاؤں گا ایک یا دو ہوں گے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ درہ زوم کریں ان کی آنکھوں میں جو چمک دمک ہے وہ چیک کریں ماشاءاللہ اور پیورٹی میں پرندے آپ کو شوق کروا رہا ہوں میرے بھائی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دوسرا پیر شوق کرواتا ہوں جی بیانے دوستر بھائیو ماشاءاللہ یہ پٹھا آپ کو شوق کروا رہا ہوں اس میں دیکھیں آپ اس کا کلر کس طرح گہرہ ہے اب رویل ٹیڈی کا بھوتا رہا ہے جس طرح وہ بھی میرے صاحب سے انہی میں سے بنتے ہیں باقی ہر کسی کی اپنی سمجھ ہے میں آپ کسی کے ساتھ اس چیز کی بیعث نہیں کرتا یہ سارے کلر انہی میں سے نکلتے ہیں یہ میرے والے جو کو بھوتا رہے ہیں یہ سارے انہی میں سے نکلتے ہیں پھر لوگوں نے اپنے پاس لے جا کے پھر کچھ نہ کچھ تو کیا ہوتا ہے تھوڑا بہت تو بہرحل بہت اچھا پیس ہے یہ یہ میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں گہرہ چھپا ہوا پھل رویل ٹیڈی ٹائپ جس طرح رویل ٹیڈی کے بھوتا ہے لیکن یہ ہے میرو والا نہ یہ رویل ٹیڈی نہ یہ کچھ اور ہے جو چیز ہے وہ ہی آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی نیاب یہ دوستو بھائیو ماشاءاللہ یہ اس کی دوسری آئیز جدلا کلوز کر کے دکھائیں یعنی یہ پہلی دکھا رہے ہیں اوہ ایسی لین جی پہلی آئیز اس کی کلوز کر کے ابھی آپ رنگ دیکھیں ابھی سے اس کی آنکھ میں كچک memorیو بھی چھوڑا رنگ بن اللہِ آنوالے دنوں میں یہ تو کمال کردے گا نین جی یہ اس کی دوسری آئید ہے یہ پنجا اس کا دکھایا ہے یہ دیکھیں جی دوستو ماشاءاللہ یہ اس کے پیروں میں جو ہم نے یہ رنگ بنوائے ہیں یہ بڑے شوک سے پرندے لئے تھے پھر ان کے پیروں میں یہ رنگ بنوا کے ڈالیں تو شوک سے لئے تھے برحال اب یہ شوک کلوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا بہت اچھا شوک رہا ہے بہت اچھا ایکسپیریوس رہا ہے تو اب نئے پرندوں کا شوک کر رہے ہیں برحال دوسرا پرندہ آپ کو شوک کر رہا ہے یہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کی آنکھ دیکھیں اس کی نوک دیکھیں یہ چھوٹے ہوتے ہوئے کیسے ہوتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا جو شکین بھائی ہیں جن کے پاس پرندے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو اندازہ ہو جائے گا یہ پرندے دیکھ کے اور باقی جو نئے میرے شکین بھائی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ حاجی صاحب نے بھی تو کافی ویڈیو لگائی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھیں پھر ایک میں نے بھی اپلوڈ کی ہے اسے بھی دیکھیں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں امید ہے آپ دوستوں کو مزا آئے گا ادھر والی آنکھ بکھا دیں اس کی آپ چونچ دیکھیں جی کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہی بہت پیارا ہے اس پرندے کا اور لمبی گردن یہ دیکھیں جی پیارے دوستوں بھائی ماشاءاللہ یہ لاسٹ پیس اب آپ کو شوق کروا رہے ہیں سارے پرندوں کا آپ کو شوق کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ یار ان کی ویڈیو دیں یہ پرندے پڑے ہیں تھوڑے سے دور اور جو بھائی پرچیز کرے گا اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ یہی سے ان کو کارگو ہو جائیں گے ٹھیک ہے آل پاکستان جہاں کہیں کہ کارگو کروا دیں گے اور اس پٹھی کی چھوٹی سی دومیں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں آپ کو اور خوبصورتی میں ہر لحاظ سے بہت زبردست ہے یہ ساری گردن اس کی کچھی ہے میں تو کہتا ہوں اس کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے اس کی یہی آئیس دکھاتے ہیں اور کلوز کرتے ہیں اینڈ میں آپ کو چلتے پھرتے دکھاتے ہیں اور آپ سے زیادہ چاہیں گے موسیقی 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 موسیقی